شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ اللہم صلی وصلی مبارک على سیدنا ومولانا محمد لنبی جل امیج الحبیب العالي القدر العظیم الجا وعلا آلہ وصحابہ وسلم صلاتا وسلاما علیك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سلامی بھائیو شبہ میراج کے مشہدات جو ہمارے پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج بے شمار اجائب و غرائب کا مشہدہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کی جنت کو بھی ملائدہ فرمایا اور طبقات جہنم کو بھی آپ نے دیکھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ اسرام بیان فرمایا کہ پھر میرا گزر ایسے مقام سے ہوا جہاں کچھ خوان رکھے تھے جن میں بہترین گوشت تھا لیکن اس کے پاس کوئی نہ پھٹکتا تھا اور سامنے ہی دوسرے خوانوں میں کچھ سڑا ہوا گوشت رکھا تھا جس کو بہت سارے لوگ کھا رہے تھے میں نے حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام سے اس پر افسار کیا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف آتے ہیں آج لقمہ حرام بڑا تر نظر آتا ہے اس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے لیکن انجام آپ نے دیکھا کہ لقمہ حرام کھانے والا سڑے وے گوشت کی طرف یعنی کہ بڑھے گا اور گویا مرنے کے بعد قیامت تک وہ اس عذاب میں مقتلع رہے گا کہ سڑے وے گوشت کو وہ کھاتا رہے گا آپ فرماتے ہیں مزید میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیچ گھڑے کی مانند بڑے بڑے ہیں جب ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو فوراں وہ گر پڑتا اور کہتا اے میرے پروردگار قیامت تائم نہ کر یہ لوگ قوم فیرون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے ہیں جب کوئی قوم گزرتی ہے کوئی ان کو رونڈ ڈالتی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں میں نے استفسار کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی امت میں سے ہیں اور سود کھاتے ہیں دیکھئے سود خواری کا انجام آج مطلب سود جو ہے وہ شگر کوٹیڈ ہو گیا ہے اور لوگ بولتے ہیں محنت کر کے کھاتے ہیں اور میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ چوری کرنے میں بھی تو محنت پڑتی ہے شراب کھانے میں بھی اگر کوئی نوکری کریں وہ شراب کے جام پیش کریں تو ظاہرہ اس میں بھی محنت پڑتی ہے جوٹی لگتی ہے تو محنت کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا جوتا چور کو بھی بڑی محنت پڑتی ہے جب جوتے چوراتا پھر لوگوں کے حتے چڑھ جاتا جو کچھ محنت اس کو پڑتی ہے آپ کو پتا تو یہ کہ آج بدقسمتی سے سودی اداروں میں سبی لوگ نوکریہ کرتے ہیں اور بڑے وظیفیں کھینچتے ہیں اس کے لئے بڑی سورسے لگاتے ہیں کہ ہم کو سودی ادارے میں نوکری مل جائے تاکہ اس میں فیسیلٹیز بہت ہوتی ہیں تو ہمارے لئے آسان ہی ہو جائے لیکن یہ ریایات مرنے کے بعد نہیں یہ پڑ جائیں بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تاکہ ہے کہ ان سود خوروں کو مرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملاحظہ فرمایا ان کا عذاب یہ تھا کہ ان کے پیڑ جو تھے اس میں ساپ اور بچوں بھرے ہوئے تھے اور وہ ان کو کاٹ رہے تھے اور وہ ہائے ہائے کر رہے تھے گھرتے پڑھ رہے تھے سود خوروں کا یہ انجام آج معمولی کیرم اگر پیٹنے ہو جاتے ہیں کیڑے ہو جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اے سود کھانے والوں اور دل کو بہلانے والوں کہ میں محنت کر کے کھاتا ہوں یہ تو میرے لئے حلال ہے تو یہ اور بھی سخت ہے حرام کو حلال کہنا ایک تو حرام کو حرام سمجھ کر کر لینا جرم ضرور ہے لیکن حرام کو حلال کہنا یہ اشد ترین جرم ہے حرام کو حلال کہنا یہ کیا ہے اگر میں بتا دوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اس لئے میں بتاتا نہیں علماء سے پوچھنا کہ جو حرام قطعی ہو اس کو حلال کہنے والے کا شریعت میں کیا ہو تو لوگ آج حلال کہ کر بغیر ڈاکار کی حضم کر جاتے ہیں تو ذرا غور کیجئے اپنے حالیں زیازار پر رحم کیجئے اور اس کے حلال کی طرف آ جائیے اللہ تعالی محرمان ہے وہ ضرور راہیں کھول دے گا آپ کے لئے بہرحال میرے پیارے سائے بھائیو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں کے سے ہوت والے ہیں وہ اپنے موں کھول رہے ہیں اور آگ کھا رہے ہیں پھر وہ آگ ان کے نیچے سے یعنی پچھلے راستے سے نکل جاتی ہے میں نے استفسار کیا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا کہ یہ یہ لوگ وہ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جا کرتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا یہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلووں سے جنہیں پہلویں یہ سائیڈیں ہوتی ہیں پہلووں سے گوشت کھاتا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح کھا جس طرح تو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا میں نے اچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے نہیں اور آگ متقسمتی سے غیبت کے بغیر کسی کا شاید کھانا ہی عظم لی ہو جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو تیسرے کی غیبت یعنی برائی ضرور کرتے ہیں غیبت اسی کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی میں برائی ہو اور اس کو پیچھے سے بیان کیا جائے اگر برائی نہیں ہے اس کے باوجود بیان کیا گیا تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی سخت ہے ورنہ یہ جاہل لوگ پڑھے لکھے جاہل عام طور پر کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ غیبت نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے تو میرے بھائی یہ حقیقت ہی کو غیبت کہتے ہیں حقیقت نہ ہو تو پھر اس کو بہتان کہا جاتا ہے ہاں جس نے سر عام مطلب انہیں برائی کی تو اس کا پردہ اٹ جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی سر عام شراب پیتا ہے اس کو اگر پیچھے سے شراب ہی کہہ دیا تو یہ غیبت نہیں کوئی سر عام داڑی مونڈاتا ہے جیسے سر عام ہی مونڈاتا داڑی مونڈا تو اس کو پیچھے سے کہہ دیا وہ داڑی مونڈا ہے تو یہ غیبت نہیں یہ خود شرم آتا نہیں اللہ رسول سے تو اگر پیچھے سے کسی نے کہہ دیا تو کیا اس میں برائی ہے بات یعنی وہ ہے کہ جو چھپ کر گناہ کرے اور ہمیں پتا چل جائے اور ہم مطلب اس کو پیچھے سے بیان کرے تو اب وہ غیبت ورنہ لوگوں کے سامنے جو خود نہیں شرم آتا اس کو اگر پیچھے سے بیان کر دیا تو وہ غیبت کے گناہ میں شامل نہیں ابن عطی اور بہقین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں تو مجھے بتا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے وہ جھل ہوتے تھے اے نماز کے وقت سوئے رہنے والوں تمہارا انجام تمہارے سامنے اے ان ممکن ہے کہ تمہاری زندگی کی آج آخری رات رہ گئی ہو توبہ کر کے پکہ عزم کر لو کہ اب نماز کے وقت نہیں سویا کریں گے ورنہ انجام تمہارے سامنے کہ نماز کے وقت جو سوئے رہتے ہیں جن کے سر وہ جھل رہتے ہیں نماز سے نماز کے معاملے میں جو سستیاں کرتے ہیں مرنے کے بعد قیامت تک وزنی پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جاتا رہے گا کبھی آپ نے دھکا چلتا ہوا دیکھا ہوگا ہتھوڑی چلتی ہوگی دیکھی ہوگی کوئی کیل ٹھوک رہا ہے ہتھوڑی مار رہے اس پر کبھی اگر کوئی تصور میں اپنی انگلی ڈال دے ایک دم اس کا تصور کرے کہ میری انگلی رکھی ہوئی ہے اور کیل کے بجائے وہ ہتھوڑی آئی میری انگلی پر تو پھر ظاہرے کے چیخ نکل جائے ایک معمولی سے ہتھوڑی جو اپنی انگلی پر برداشت نہیں کر سکے گا اے وہ ناتوان اور کمزور تو ذرا تصور کر آج اگر انگلی پر ہتھوڑی لگ بھی گئی تو پٹی بھی باندھی جائے گی ایک آدھی لگے گی دوبارہ نہیں مارے گا پٹی باندھی جائے گی نیند کی گولی مل جائے گی تاکہ سکون ہو جائے ضرور پڑی تو ٹانکیں بھی لگا دیے جائیں گے انجیکشن بھی لگا دیا جائے گا سکون کے لئے لیکن تصور کر آج نیند بڑی میٹھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سر پر وزنی پتھر مارنا شروع کر دیا جائے اور مارا جاتا رہے مارا جاتا رہے اور یہ قیامت تک مارا جاتا رہے نمازوں میں سستی کرنے والے اپنے انجام پر غور کریں آپ فرماتے ہیں میں نے مزید ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے آگے اور پیچھے شرم کا پر کچھ چیتڑے لپنے ہوئے تھے اور وہ زقوم اور کاتے دار درخت اس طرح چر رہے تھے زقوم یہ مطلب دوزک کا ایک کھانا ہے جو تھوڑ بھی جس کو کہتے ہیں یہ زہری لا خاردار مطلب درخت ہوگا زہری لا اور کاتے دار ہوگا کھاتے ہی گلے میں تک جائے یہ تھوڑ جو ہے یہ کھاتے ہی گلے میں اٹکے گا اور گلے میں پھندہ ڈال دے گا اترے گا نہیں تو دوزکیوں کو یاد آئے گا جن پر ہی عذاب ہو رہا ہوگا کہ جب دنیا میں ہمیں کوئی چیز ہٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے تو وہ پانی مانگیں گے تو انہیں مائے سمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی تیل کی تلچک کی طرح تیل اکتم ابل رہا ہو پکوڑے تلنے والوں کا آپ نے دیکھا ہوگا تیل ابلتا ہے جب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی کوئی چھینٹ بھی پڑ جائے تو ہمیں تڑپا کر رکھ جائے یہ تو دنیا میں مثال دی جاتی ہے تیل کی تلچک ورنہ اس کی گرمی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تیل کی تلچک کی طرح کھولتا ہوا ان کو پانی دیا جائے گا اس پر ایسے گریں گے حدی شریف میں آتا ہے جیسے پیاس کے مارے اونٹ تو اس پر یہ ٹوٹ پڑیں گے عذاب پانے والے جب ان کے گلے میں زکوم یا تھوڑ اٹھک جائے گا لیکن جیسے ہی ان کے موں کے وہ قریب آئے گا اتنی اس میں شدت ہوگی گرمی کی کہ اس کی شدت اور تپش سے اس کے موں کی ساری کھال گل کر گر جائے گی اتنا وہ قرم ہوگا پھر بھی وہ پھی ڈالیں اور جیسے ہی وہ پھییں گے علمان و نفیس وہ اندر جاتے ہی سارے پرزے مرزے کار پیٹ کر آنٹے ہوتے سب کار ڈالے گا اور پیچھے کے راستے اس کو نکالتے ہیں اتنا خوفناک پانی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو زکوم اور کانٹے دا درست اس طرح چر رہے ہیں جیسے اونٹ گائی یا بیل وغیرہ چرتے ہیں میں نے دریابت کیا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صدقات یعنی زکاة وغیرہ ادا نہیں کرتے آج واقعی قوم زکاة ادا نہیں کرتے آپ سوچ جاؤں گے ہم تو زکاة دیتے ہیں آپ دیتے ہوں بڑا بڑا سرمایہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں اس لیے کہ جن کے پاس ایک عرب روپیہ ہو عربوپتی بھی لوگ پڑھیں تو ان کی زکاة بنتی ہے ڈھائی کروڑ تو اگر اس طرح دیانت داری سے کم از کم ہمارے ملک میں چلو ہمارے کراچی شہر میں شاید اگر دیانت داری سے یہ سروایہ دار لوگ زکاة دینا شروع کر دینا اور حقدار کو زکاة پہنچے تو زکاة اگر صحیح معنوں میں دیانت داری کے ساتھ کراچی شہر میں کم از کم سارے مسلمان مرد و عورت جن پر زکاة واقعی فرد ہے اور وہ دھائی فیصد زکاة صحیح معنوں میں اس کے حقداروں تک پہنچائے کم از کم کراچی میں غربت کا خاتمہ ہو جائے میرا آگر یہ فرمولہ کسی کی سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے کسی سے مفتی سے مشورہ کر لینا کہ ہر داری والا مفتی نہیں ہو مفتی سے مشورہ کر لینا میری جو بات ہے اس لئے کہ اب تو سب ہوگا آپ کے ساتھ آپ نے خود اپنے ہاتھ ہو یہ مسئبتیں لیے تو بھائی اب یہ قوم جو ہے یہ ڈنڈے کے زور سے چلنے والی ہے اس قوم کو اللہ رسول کے ایک کام نہیں دراتے اس قوم کو ڈنڈا دراتا ہے میں بارہا کہے چکا ہوں کہ داری مندانہ حرام ہے داری مندانہ حرام ہے ٹھیک ہے نہیں اچھا اگر اوپر سے ڈنڈا چل جائے اگر اوپر سے ڈنڈا چل جائے اور چلو ڈنڈا نہ چلے آپ کو رشوت دے دی جائے رشوت دے دے سب داری رکھ لیں گے صرف یہ اعلان ہو جائے کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اگر داری رکھ لیں سب کو داری الاؤس ملے گا کیا خیال ہے آپ پھر مجھے یہ نہیں کہنے کی ضرور پڑھیں کہ داری مندانہ حرام ہے تو اگر داری الاؤس کا اعلان ہو جائے اور پھر یہ اعلان ہو گے کہ اب سرکاری جتنے بھی دفاتی رہے جتنے بھی سرکاری دارے ہیں صرف اور صرف داری والے کو اس میں داخلہ ملے گا نوکری ملے گی باقی نوکری نہیں ملے گی آپ کا کیا خیال ہے پھر دعوت اسلامی والوں کو ہاتھ اتھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر سرکار کی حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر دوزک کی زقوم اور تھوڑ آدھ کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کوئی نہیں ڈرتا میں یہ روایتیں بیان کرتا ہوں یہ اس کام سے سنی اس کام سے نکالی یہ کوئی کو بیچارہ دل جلا ہوتا جس کی سمجھ میں بات آتی ہے ورنہ میں برسوں سے دیکھتا ہوں پھلے نہیں پڑتا ہمیں سے لالچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی پیاری بشارت دلائے فرمائے کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا یہ بشارت ہو کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا یہ نہیں چاہیے ادھر تو پلاٹ چاہیے پلاٹ اگر ایک سو بیس گز کا پلاٹ مل جانے ایک سو بیس گز کا تو ماذا اللہ ماذا اللہ اسے کئی بے حکم بلیں گے شاید اپنے ایمان کو بھی دعو پہ لگا دیں تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کی بان کریں ڈنڈے سے نہیں مانو اللہ رسول کے حکم سے مانو پھر زیادہ مزہ آئے گا ڈنڈے سے مانو بھی لوگا تو اس میں مزہ کیا ہے تو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو مانو سرکار نے حکم دیا داری بڑھاؤ تو بڑھا لینی ہے حکومت کہہ نہیں دے کوئی پرول حرام ہے تو مان لوگ کے باتے ہی حرام ہے خلاص تو بہرحال میرے پیارے سنوی بھائیوں میں ارز کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنی زکاة نہیں ادا کرتے ان کا انجام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ وہ زکوم اور تھوہر چر رہتے اس طرح چر رہتے جس طرح گائے بیل اور اونٹ کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی زہریلا مطلب کانتے دار مطلب انہیں کھانا ہے جو یہ کھا رہے تھے آپ فرماتے ہیں پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آیا سوال اللہ علیہ وسلم جن کے پاس ایک ہانڈی میں کچھ پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری ہانڈی میں کرچہ گوشت تھا تو انہوں نے پکا ہوا گوشت چھوڑ دیا اور کچھا گوشت کھانے لگے میں نے دریافت کیا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان مردوں اور عورتوں کی مثال ہے جو پاک بیبیوں اور شہروں کے ہوتے ہوئے غیروں کے پاس رات گزارتے ہیں پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گھتہ اٹھا رہا تھا لیکن وہ اس سے اٹھ نہیں سکتا تھا میں نے دریافت کیا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور وہ ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر بھی مزید امانتیں لیے جاتا ہے پھر ایسے لوگ دیکھیں جن کی زبانیں لوئے کی قینچیوں سے کاتی جا رہی تھیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ پرور خطیب و مقرر ہیں ابو دعوت نے انس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کی کہ میرے آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبے میں وراج میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن لوہے کے تھے وہ اپنے مو اور سینے نوچ رہے تھے میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے آج تو آبرو ریزی کرنا آپ کو پتہ ہے ایک فن مشغلہ یعنی لوگ جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کسی کی پول میرے ہاتھ لگ جائے کسی کا عیب کسی کی کمزوری کوئی کمزور پوائنٹ کمزور پہلو مجھ پر ظاہر ہو جائے اور پھر میں اس کا ڈبا بند دوں جس کو میں آج کسی طرح فلم چڑھا دوں حالانکہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور حاستے دوسرا مسلمان دوسرا مومن محفظ رہے اس کی جان مال عزت عبرو محفظ رہے لیکن آج بلکل علچ عملہ ہو گیا آج مسلمان ہی اپنے بھائی کی عزت عبرو پر عملہ کرتا ہے اس کی مال عملاق پر عملہ کرتا ہے اس کے جان پر عملہ کرتا اس قدر عجیب و غریب اور ناظب دور سے میرے بھائیوں ہم گزر رہے ہیں تو جو لوگ دوسرے کے عبرو رزی کرتے غیبت کرتے جس کی برائیوں کو اچھالتے جس کے عیبوں کو اچھالتے ہیں لوگوں میں بدنام کرتے آج تو عبرو رزی کر لوگے کسی کے عبرو رزی کرنے والوں عیبوں کو اچھالنے والوں دوسروں کی ریل چڑھانے والوں آج کی اسطلاح دیکھو مرنے کے بعد یہ عشر ہوگا قیامت تک یہ عشر ہوگا کہ ناخن تامبے کے بنا دیے جائیں گے اپنے چہرے اور چینے کو نوچ نہ پڑے گا نے فرمایا میں نے کچھ ایسے اشخاص دیکھے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاتی جا رہی ہیں میں نے دریاد کیا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیز سے زینت حاصل کرتے تھے جو ان کے لئے جائز نہ تھیں سمجھ گئے نا ایسی چیز سے وہ فیشن کرتے تھے جو ان کے لئے جائز نہ تھی نیز میں نے ایک گڑا دیکھا جس میں تھی خوبکار کی آوازیں آ رہی تھی میں نے دریاد کیا کہ یہ کیا تو مجھے بتا گیا یہ وہ عورتیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھی اور کچھ لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے اچھے اور پرے دونوں قسم کے اعمال کیے تھے ناجائز ذرائع سے زینت حاصل کرنے والوں خوب سوچ لو سمجھ لو غور کر لو کہ ناجائز ذرائع سے جو زیمت کرے گا میننگ فیشن کرے گا زینت اردو میں کہتے ہیں فیشن انگلیش میں کہتے ہیں تو ہم لوگ انگلیش میں زیادہ سمجھتے اردو میں کم سمجھتے تو جو ناجائز ذرائع سے فیشن کرے گا اے فیشن کے متوالوں سن لو آگ کی قیچیوں سے زبان کاتی جائے گی ایمان صرف میں تو تمہارے بھلے کے لئے دیکھو ڈاکٹر آپ سے پیشے بھی لیتا دس روپے بیس روپے سو روپے ہزار روپے لیتا ہے آپ پیشن کرتا ہے چیل فار ڈالتا ہے یہ سوے گھوکتا ہے پسا نہیں کیا چاہ شکتا ہے بستر بے سلا دیتا ہے آپ کی روزانہ دیاری ہوتا ہے اور پھر سائد افیکٹ ہوتا ہے تو لوگ بچارے زندگی بھر کے لئے پڑے ہوتا ہے پھر مر بھی جاتا بندہ تو آپ کے عزیز کچھ بھی نہیں بھولتے لیکن داکٹر بہت چالا کہ پہلے سے لکھوا لیتا ہے اپریشن سے پہلے یہ اصول ہے یہ داخل ہوتا ہے ہسپٹل تو لکھوا لیا جاتا ہے ہسپٹل میں ہوتا ہے کہ اگر یہ مر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہسپٹل کا عملہ ذمہ دار نہیں تو بندہ مر بھی جاتا ہے تو اب روز ہو کر اٹھا کر لے جاتے ہو ڈاکٹر اتنی سختیاں کرتا اتنی کڑوی دوائے پھلاتا ہے آپ کے زخم کو جلاتا سپریٹیں ڈال ڈال کے آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے ہزاروں روپے اس کو دیتے ہو ڈاکٹر صاحب کرتے ہو اور میرے جو بھائی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے اس کو یہ عدی شریف یاد رکھ نہیں چاہیے کہ جب غصہ آئے تو خاموش ہوتا من سمت نجات جو چپرا اس نے نجات پھائی ورنہ غصہ آتا ایک دوسرے بھولتے ہیں میرے کو باتیں آتی رہی سخت سخت لیٹر باتوں گراتے ہر میرا حصلہ بڑھتا کچھ بات یہ تحریک ہے یہ چلتی رہی یہ تو ہوتا ہے کوئی فیور کرتا لیکن میں آپ کا ایمان بچانے کے لیے آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے ارد کرتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا خلاف مک آپ کا نقصہ میرا تو بہرحال میرے پیارے سلامی بھائیو جب ڈاکٹر اتنی تکلیفیں دیتا ہے اور آپ کی جیب آپ کی جائدات ختم کرا دیتا ہے بیماریوں میں گھر کے گھر دھول جاتے ہیں جائدات کی جائدات ختم ہو جاتی پھر بھی اس کو آپ ڈاکٹر صاحب دکٹر صاحب کے کر خوش آمد کرو میری پیسے بھی مددوں میں نہیں مانگتا نہیں چاہیے میری بات مان مفت میں آپ کی رتا تو وہ جسمانی علاج کرتا ہے دعوت اسلامی والے ہمارا روحانی علاج کرتے ہیں ہماری گناہوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے نفس کو اس میں تکلیف ہوتی شیطان وہ ہمیں بیکا بات ہو تو میرے پیارے اسلامی بھائیو سوچ لو سمجھ لو میرے مصطفیٰ اچھے لگتے ہیں اور ایمان سے اچھے لگتے ہیں خدا کی قسم اچھے لگتے ہیں یقیناً اچھے لگتے ہیں کیا خیال سب کو اچھے لگتے ہیں میں یہ پوچھوں گا بھی سوالی نہیں سب بھی کو اچھے لگتے ہیں ایمان سے اچھے سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھے ایمان سے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ چودمی کا چاند آسمان دنیا پر آب و تار سے اپنی گود میں سر دھر آرام فرما رہا تھا میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ وہ چاند خوبصورت ہے یا یہ چاند حسین ہے خدا کی قسم میرے ضمیر نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ آمینہ کا چاند آسمان کے چاند سے حسین تر چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہیں چونکہ ان کی چوکت پر چاند خود سوال ہے ایمان سے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سیارے سب کے سب میرے آق آگے نور سے جگ مک کر رہے ان سب کے نور کا منبا اور مہور اور مرکز میرے آقا کی ذات سکودہ سفات یا صاحب الجمال ویا سید البشر اے حسن جمال والے اے تمام انسانوں کے آقا اے وہ جس کے چہرے انور سے چاند خود روشن ہے لا یمکن سناؤ کم آقا آقا ہو تیری توصیب و سنہ جیسا کہ توصیب و سنہ کرنے کا حق ہے ممکن نہیں کہ کوئی کر سناؤ کم آقا ہو آپ کی توصیب و سنہ کرنا ممکن نہیں اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو یہ آپ کی ذات ہے تو میرے آقا سب کو اچھے لگتے ہیں اپنوں کو اپنوں کو بیگانوں کو اچھے لگتے پتا نہیں کن لوگوں نے سرکار کی شان میں ناتے لکھی آپ کو پتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ سلم سب کو اچھے لگتے ہیں اور ایمان سے آپ کی ہر عدال لا جواب ہر عدال آپ کی ذلفریں بھی لا جواب آپ کی داری مبارک بھی لا جواب آپ کے آقے مبارک آپ کے دہان اقدس آپ کے دندان مبارک آپ کے دست پرنوار قدوم مبارک آپ کا ہر عجب ان کے ہر مو پہ بے حق ضرور ان کے خو خصلت پہ لاک سلام آپ کا ایک ایک مو ایک روان روان شریف یہ مطلب لا جواب تو میرے بھائیو بیگانوں نے کیا دیا کیا دینے لگے آپ کو بیگانوں کی نقل کر کے کیا مل جائے گا سچ سچ بتا دو کانوے کہ دینا کیا ملتا نہیں ملتا نا کچھ اور ظلفوں سے کیا ملے گا مصطفیٰ مل جائیں جو جس کون کی نقل کرے گا وہ انی میں سے اور پیارے مصطفیٰ کی نقل انشاءاللہ انہی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے یہاں بھی ان کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہیں کل قیامت میں بھی یہ ہمارے ساتھ جنت میں بھی انشاءاللہ ان کا پڑوس ہوگا مزہ ہی مزہ یہاں بھی درود و سلام وہاں بھی صلاة و سلام یہاں بھی ناتیں وہاں بھی ناتیں انشاءاللہ تو اب کیا سوچا آپ ظلفیں بڑھا ہوگا آپ کی مرضی ہے آؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر لیں اور آج سے یہ تے کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ظلفیں بڑھائیں گے ان گیسو کو دیکھ کر سرکار کے مبارک گیسو یاد آئیں انشاءاللہ تو سب نے یہ تے کر لیا کہ آج سے انشاءاللہ ظلفیں بڑھائیں گے کس کس نے تے نہیں کیا دل دل میں تے کرو دل دل میں کہ آج سے انشاءاللہ سرکار کے گیسو ہمارے سر پہ آئیں گے میں یہ کہوں گا بالے چھوٹے جو آپ رکھتے ہو اور میرے آقا نے ہمیشہ پورے بال رکھے میں اتنا کہوں گے دادی بڑھائنہ تو باجیب ہے اس پر تو تاقید خاص تاقید ہے خاص تاقید ہے کہ داڑی بڑھاؤ موچے چھوٹی کرو اور آتش پرستوں جیسی شکل مت بنا ان کی مخالفت ہے تو آتش پرستوں کا شیوہ ہے داری مدانا اور مسلمان کا شیوہ ہے داری بڑانا انشاءاللہ یہ بھی آج سے تھی ہوا انشاءاللہ فیشن کے دور پر داری مداتے ہیں یا فیشن کے دور پر اتی تی رکھتے ہیں خچ خچی تو یہ بھی خلاص داری رکھنی ہے تو سرکار کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کمت کم ایک مٹھی انشاءاللہ اسی طرح لاکت یہ زنجیریں ہمارے گلے میں بھائی ڈالتے ہیں زنجیریں دھاچ کی پیتل کی لوہے کی سونے کی چاندی کی رولڈ گولڈ کی امیتشن جو بھی ہوتی ہیں تو یہ سب بھی گناہ ہیں ناجائز ہیں کہ یہ بھی ناجائز زینت ہے تو اپنے گلے میں جن بھائیوں نے زنجیریں لٹکا رکھی ہیں وہ بھی نکال دیں حدرہ آباد میں ماشاءاللہ کاظیب بھائی مجھے آہا کر دے جاتے ہیں میں نے جب یہ بیان کیا دوں کہ یہ بھی مطلب آج زنجیر لٹک رہی ہے کل کہیں آپ کی زبان کیچیوں سے آگ کی کیچیوں سے نکاتی ہے رمضان کی آمد سے پہلے ہی درزیوں کیا بکنگ ہو جاتی ہے عید کی تیاری کے لیے شروع ہو جاتی ہے آپ نے سے کئی بھائی ہوں گے جو مطلب انہیں کے لئے تیشت ریزائن کے لیے اچھے اچھے یعنی برے برے درزیوں کے لیے اچھا کہے گا وہ سنتوں سے زیادہ مطلب دور کرائے فیشن زیادہ بتا ہے تو وہ برا ہی ہوا بارہ وہ برے یعنی وہ اچھے جو زیادہ اچھے پیسے لیتے ہیں ان کے پاس آپ کی گھوکنگ کئی بھائیوں کی ہو بھی گئی تراش خراش یہ دو دل ڈالتے ہیں دو دل پھر اس میں کئی گھوپ دیتے ہیں لو یو لو می پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ لکھ کر یہ بے شرموں کی طرح پھرتے ہوتے ہیں اب یہ کہ میرے سے ناراضی ہوں گے اور کیا ہوں گے لیکن میں آپ کو اس لیے مطبع غصہ دلاتا ہوں تاکہ آپ کو شرم آ جائے کہ یار یہ ختم ہونا چاہیے تو یہ دلوی لمت بنایا کرو اگر بنانا ہے تو دل میں مدینہ بنا لیا کرو دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جمالو یہ الٹے سیدھے مطبع باغڑے بلے خاص کر بابا سوٹ یہ ہوتے ہیں تقریبا بابا سوٹ پر باغڑے بلے ہوتے ہیں اور یار لوگ مسجد میں اپنے پپو کو لے کر آ جاتے ہیں اب مدینہ کا منہ تو میں اسوں انہی کو ہوں گا جن کے سینے پر یہ باغڑا بنا ہوا ہے مدینہ بنا ہوا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی لیکن مدینہ بھی بنا کر مطلع نہ پھر استنجہ خیرے بھی لے جاؤ گے اس کو تو بے عدی ہو گی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیکر ہمارے بھائی لگاتے ہیں سبز گمبت کے اسٹیکر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیکر اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں لوگ میں کبھی کبھی سمجھا لیتا ہوں یہ لگانا گناہ نہیں ہے لیکن اس تینجہ خانے میں لگاولے یاد تو یہ بارہ اللہ آپ کی آپ کا عشق کیسے گوارہ کرتا ہے یہ عشق نہیں جو آپ لگا لے آپ دل پہ سجاؤ اگر یہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیکر لگانا ہے اپنے گھروں میں سارے تغرے لگا دو یہ جتنی تصویر ہے جانوروں کی بھاگڑوں کی بلوں کی کتوں کی سب کو دفا کرو میں تو بولتا ہی رہتا ہوں یا رسول اللہ کے تغرے لگاؤ یا غوثِ آردم کے تغرے لگاؤ مدینہ ملورہ کا کعبہ مشرفہ کا آپ نقشہ لگاؤ کون منا کرتا ہے مگر آپ لوگے سینے پر لگاتے ہو مجھے اس سے براہ اختراف ہے آپ بتائیے میں غلط نہ دوں کیا خیال ہے آپ کی پہلے توجہ نہیں تھی چلو اب میں بول دوں کہ آپ کوئی اچھا لگتا ہے کوئی بولو تو سی یہ بھائی لوگ ہمارے ٹیبل میں شیشہ ہوتا ہے شیشے کے اندر آئیتیں اور سرکار کا روزے پاک لگا دیتے ہیں شیشے کے اندر سب لگاتے ہیں میری عقل کہتی ہے عقل گئی چولے میں لیکن وہ عقل جو عشق کی تعلیم دے وہ تو سراکھوں میری عقل مجھے عشق کی تعلیم دیتی ہے کہ جس ٹیبل پر تم شیشہ رکھتے ہو اس میں سرد سرد گمبت تم ڈال دیتے ہو آئیتیں ڈال دیتے ہو پھر اس پر یہ کپ ڈالتے ہو تم اس پر کتاب پٹکتے ہو پیپر ویٹ پچھارتے ہو چاہ خیال ہے آپ کا آپ سمجھ جا رہے ہیں کہ آپ کا دل گوارہ کرتا ہے کہ جس ٹیبل کے شیشے میں سرکار کا اس میں پاک نظر آ رہا ہے مقدس آیات نظر آ رہی ہیں اس پر آپ پیپر ویٹ پٹک دو کتابیں پٹک دو فائلیں پٹک دو فوٹو والے اخبار پٹک دو چائے کا کپ رکھ کر چائے پیرے ہو آپ کا عشق اجازت دیتا ہے تو بہرحال میرے پیارے سمجھ بھائیو غور کیا کریں سوچنے کی عادت دیا کہ کیا صحیح اور کیا غلط یہ صحیح مطلب ہے اندھی مت چلا کریں کبھی اندھی چلانے چلانے میں پھر زیادہ اندھی چل جائی تو مسئلہ پھر خراب بھی ہو جاتا ایمان کا بھی لالہ پڑ جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اندھی چلا کریں بہرحال پیارے سمجھ بھائیو زینت کرنے سے پہلے خوب سوچ لو اب اپنے لباس عید کے لئے سلوا رہے ہو تو خوب سوچ لو کہ آپ کو سنت کے مطابق لباس سلوا رہا ہے یہ الٹے سیدھے اشتی کر الٹی سیدھی پٹیاں رنگ برنگی لگاتے ہیں بیزائنیں الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کیا یہ مطلب شیر اور کتے بناتے ہیں شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو کتہ اور شیر ہم اپنے سینے بر بناتے ہیں گھوڑا بناتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بھی بابا سوٹ پہناو تو اشتی کر نکال لیا رہا ہے بابا سوٹ بیچنے والے کچھ اگر آگے نے در یہ فیکٹریوں والے تو انشاءاللہ پھر وہ فلاور بنائیں گے فلاورز اگر بنائے جائیں مطلب درخت ہے یا گملہ ہے یا مطلب ریل گاڑی ہے یا ہوای جاز ہے یا موٹر ہے بے جان چیزوں کا اگر مطلب ان اشتی کر آپ بابا سوٹ پہ لگا دیں جب بھی انشاءاللہ بکے گا لوگ خریدیں گے خوبصورت سے اگر آپ لگا دیں تو اس نے جہاندار کی تصویر سے تو اچھا رہ گا کہ جہاندار کی تصویر تو حرام ہے اور یہ گملے املے کی فوٹو جائز ہے تو بہرحال میرے پیارے بھائیو اب جب کپڑے سلواؤ تو سنت کے مطابق عید کے لیے کپڑے ابھی سے سننو دیکھو سفید لباس سب سے زیادہ پسند میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم ہو سکتا تو سفید لباس سلوائیں آدھی پندلی تک لمبا پندلی سمجھتے ہیں نا یہ گھتنے اور ٹکھنے کے درمیان جو یہ نلی ہے نا آپ کی پاؤں کی اس کو پندلی کہتے ہیں تو آدھی پندلی گھتنے سے نیچے مطلب آدھی پندلی تک آپ اس کی لمبائی رکھیں یہ سنت بل آستین کو ایک بالے چوڑی یہ گول کر دیں بائی طرف جیب بنوالے یہ سنت کم نہیں کہہ رہا بلکہ اس میں یہ کہ مسواق ہم رکھ سکیں گے تو ہم لوگ یہ کہ اُلٹے ہاتھ پر جیب بناتے ہیں اس میں ایک جیب یا چھوڑی سی مسواق کے لئے بناتے ہیں تو اُلٹے ہاتھ پر دل بھی ہے تو سرکار کی یہ سنت دل سے لگی رہے ہیں یہ بنا لے ہم ہو سکے تو اسی طرح پاجامہ بنا ہے تو ٹکھنوں سے اوپر شلوار یا پاجامہ ٹکھنوں سے اوپر ٹکھنوں سے نیچے یہ سنت کے بالکل خلاف ہے بلکہ جو تکبر سے لٹکائے گا وہ آگ میں ہے آگ میں تو آج کل لوگ شرم آتے ہیں تو اس لیے تو نیچے کرتے ہیں اللہ رب سے شرم کسی کو نہیں آتی ان گندے بندوں سے سب کو شرم آتی ہیں کتنا ہمارا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو گیا اس کی لاشت بھی سڑ گئے یہ درزی کو آپ کو سمجھانا پڑے گا ورنہ درزی تو اپنی مرضی سے سیڑھا لے گا پورا سمجھا ہے ہم لوگوں سے اگر آپ کو انٹریسٹ ہے اتنا نلچس بھی ہے تو مجھ سے ملے اور ہمارے مبلگ جو اس طرح کا لباس پینتے ہیں ان سے مشورہ کریں جس سے بھی سلوائیں لیکن سنت کے مطابق سلوائیں اب رمضان کی ہی داری ہے پھر مت بولنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا حضور اکرم مور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا اور وہ ست ہے تم اسے خوب اچھی طرح سمجھو آج رات کو ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرا ہتھ مکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لایا اور مجھ سے عرض کیا اس پر چڑھئے میں نے فرمایا میرے بس کی بات نہیں اس نے عرض کیا آپ چڑھئے تو میں سہل کر دوں گا پھر میں اس پر چڑھنے لگا یہاں تک کہ ہم پہاڑ کے درمیانی حصے پر آج گئے میں نے کچھ جیسے مرد و عورتیں دیکھی جن کے موں چیرے ہوئے تھے جن کے موں کو چیر دیا گیا تھا دریابت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے تھکے ہوئے تھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے تھکے ہوئے تھے دریابت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے سلمان وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھیا کچھ لوگ جن کی آنکھوں اور کانوں میں کل ٹھکے ہوئے تھے میرے آقا نے ایسے لوگ ملادہ فرمائے مثلاً نامیرموں کو دیکھنا بدنگائی بیریش لڑکوں کو دیکھنا بدنیتی کے ساتھ آج کل آمی فلم دیکھنا ٹی وی کا ڈراما دیکھنا وی سی آر کی فلم دیکھنا کسی کا آئیب دیکھنا کسی کا کھلا ہوا ستر دیکھنا مثلاً فٹبال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا باکسنگ کرتے ہوئے دیکھنا ہاں کی کھیلتے ہوئے دیکھنا چڑیاں پہن کر جتنے بھی گیم آپس میں کھیلے جاتے وہ سب مطلب اس طرح حرام ہے کہ یہ ستر کھلے ہوئے ان کو دیکھنا بھی حرام ہے کہ ستر کھلے ہوئے دوسرے کا دیکھنا بھی حرام ہے الا جہاں شریعت نجازت دی بعض جگہ پر ان کے علاوہ مطلب بھی حرام ہے دیکھنا یہ کھیلے ہوئے لیا کوئی شریعت نجازت نہیں لی یہ لہو لہیو ہے یہ سب فضولیات تو بہرحالی ہے کہ حرام باتیں حرام چیدے جن آنکھوں نے دیکھی ہیں جن کانون حرام سنے مثلاً جسی قائم سنا غیبت سنی گانے سنے موسیقی سنی موسیقی ساز کہ میرے آقا میرے مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزامیر کو آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حدید صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دا فرما ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی سیدی شیخ طریقت امیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس پتور قادری رضوی زیائی دامد برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ چھبیس رمضان المبارک تیرہ سو انہتر سنہ حجری مطابق انیس سو پچاس سنہ عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی سیدی امیر آل سنت دامد برکاتہم العالیہ کے آباؤ اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جونہ گڑھ میں مقیم تھے آپ دامد برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ کریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی جب پاکستان ماریز وجود میں آیا تو امیر آل سنت دامد برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدر آباد میں قیام فرمایا کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب ال مدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت وزیر ہوئے موسیقی 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 امیر آل سنت کہتی ہے ان کو خلقات امیر یا لرسل سات میری ساسوں میں مرشیدی میری ساسوں میں مرشیدی 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 پکارا مرشیدی دھاڑی سجائی ہم نے دھاڑی سجائی ہم نے یہ سب ہے تیری بر بر پر امیر یا لرسل سات میری ساسوں میں مرشیدی میری دھاڑ گھر میں مرشیدی میری دھاڑ گھر میں مرشیدی 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 اللہ عز وجل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ میرا اتفاق سے لنکا کے اس جزیرے میں آنا ہوا احباب اہل سنت سے ملاقاتیں اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی قرآن و سنہ کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے کاموں کو میں نے کئی زاویے سے دیکھا یہاں تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں تو بس یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہے کہ وہ اس تنظیم سے اپنے مشن کا کام لے رہے ہیں اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس قادری دامہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیضِ رضا کا نام ہے اکتار اور امام احمد رضا قدس اسی رحو کے فیوز و برکات کو ان کی عقائد کی تعلیمات کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف زبانوں میں یہ تنظیم تقریری طور پر تحریری طور پر وہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ربِ قدیر اسے روز افضون ترقیوں سے ہم کنار فرمائے آمین اور حاسدین کے حسد سے بچائے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین اور اے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا ہو آمین پیری مریدی کا ثبوت علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ترجمہ کنزل ایمان جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر اچھو کے ساتھ ہو اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا اس آیت میں تقلید بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت الرزوان کا حکم دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاسد تھے مکہ کی طرف حضور نے لوگوں سے بیعت لی رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہیں پھر حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا تو رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے ان کے ہاتھ سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے لیے تھا محفلوں میں تو بچپن سے جاتا تھا اور مجھے محفلوں کے صدقے میں ناتوں کے صدقے میں تلاوتوں کے صدقے میں میں سمجھ لو کہ میں اس لائن پر رہا ہوں ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرا تو بچپن سے جب سے شعور سمجھو آیا آئی کچھ کھلا ہوں میں الحمدللہ یہ دینی سلسلوں میں میرا مطلب ہے بڑا ہے آنا جانا رہا ہے بڑا رجحان اس پر اسی طرف رہا ہے الحمدللہ دروس شریفی ختم ہوتے ہیں تو کئی ختم قادریہ ہو رہا ہے تو کئی ختم غوثیہ ہو رہا ہے تو کئی ختم خوادگان ہو رہا ہے کئی قرآن خوانی ہو رہی ہے کئی نات خوانی ہو رہی ہے تو ان چیزوں میں میرا آنا جانا کافر رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل